بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پپنز کچن اور میں ہوں علی احمد کیسے ہیں ویورز آپ لوگ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے اور میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں شاد رہیں اور آباد رہیں آپ سب کی دعاوں اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں پپنز کچن میں آج ہم بنائیں گے دال بھینڈی آج کی ریسپی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ریسپی بھروقت آپ تک پہنچ سکے آج کی ریسپی دال بھینڈی بنانے کیلئے ہمیں جو انگریڈینٹس چاہیے وہ اس وقت آپ کے سامنے ہیں میں نے بھینڈی لی بھینڈی کو بہت اچھے طریقے سے دھویا صاف کیا پھر بھینڈی کا ہیڈ اور ٹیل نکالا اس طرح سے میں نے بھینڈی کو کٹ لیا ہے تقریباً ایک انچ کا یہ ٹکڑا ہو جائے گا تو آپ اپنی مرضی کے حساب سے کسی بھی طریقے سے بھینڈی کو کٹ سکتے ہیں یہ آپ دیکھئے بلکل بھینڈی خوشک ہے اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہے بھینڈی کے علاوہ میں نے مونگ کی دال لی ہے ایک کپ جس کو میں نے فلڈن وائل کر لیا ہے آپ اس میں کوئی بھی اور دال ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے اس کے لئے میں نے دو ادر ٹاماٹر لیے ہیں اور ٹاماٹر کو میں نے سلائس میں کٹا ہے ایک میڈیم سائز کی پیاز پیاز کو بھی میں نے سلائس میں کٹا ہے ایک کھانے کا چمچہ بلکل بھر کے اس میں جائے گی کوٹی ہوئی لائسن چھے عدد اس میں لال گول والی مرچیں یعنی بٹن ریٹ چلیس اور یہ تھوڑا کھڑا مسالہ ہے جس میں سونف ہدھی چائے کا چمچ رائی چوتھائی چائے کا چمچ میتھی دانا چوتھائی چائے کا چمچ اور ایک چٹکی اس میں کلونجی کی ہے اس کے علاوہ اس میں نارمل مسالے جائیں گے مرچ حلدی اور دھنیا تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی ڈال بھینڈی ڈال بھینڈی بنانے کے لئے میں نے کڑھائی لے لی ہے سب سے پہلے کڑھائی میں ڈالیں گے تیل بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ایک کب تیل کا بلکل بھر کے لیا ہے آپ اس میں گی بھی ڈال سکتے ہیں آن جلائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے گی میں شامل کریں گے کھڑا مسالہ چھے عدد گول والی لال مرچیں اور یہ کھڑا مسالہ جس میں آدھی چائے کا چمچ سونف چوتھائی چائے کا چمچ رائی دانا چوتھائی چائے کا چمچ میتھی دانا اور ایک چٹکی کلونجی اس مسالے کو تھوڑا کڑکڑائیں گے اور ساتھ ہی اس میں جائے گا ایک چائے کا چمچ سفیز زیرہ اب اس سارے مسالے کو کڑکڑائیں گے کھڑا مسالہ کڑکڑانے لگا ہے تو اب اس میں شامل کریں گے پیاز میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاز لی تھی جس کو میں نے سلائس میں کار لیا ہے اب پیاز کو لائٹ گولڈن کریں گے پیاز ہلکا ہلکا گولڈن ہونا شروع ہو چکا ہے تو اس وقت اس میں شامل کریں گے لائسن ایک کھانے کا چمچ بلکل بھر کے اب لائسن کا کچھاپن ختم کریں گے اور تب تک پیاز بھی لائٹ گولڈن ہو جائے گا پیاز لائٹ گولڈن ہو چکا ہے تو اس وقت اس میں شامل کریں گے بھینڈی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھینڈی کو کٹنے کے بعد اس وقت اس کا وزن آدھا کلو سے تھوڑا زیادہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اچھے طریقے سے بھینڈی کو بھونیں گے بھینڈی کو بھونیں گے تقریباً پانچ سے چھے منٹ تک مسلسل چمچ چلاتے ہوئے میڈیم سے لو آنچ پہ میں نے بھینڈی کو اچھے طریقے سے فیرائی کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھینڈی کا کلر چینج ہو چکا ہے اور بلکل بھی بھینڈی آپس میں چپکی نہیں ہے تو اس وقت اس میں شامل کریں گے مسالے ایک چائے کا چمچ بلکل بھر کے اس میں جائے گی پسی ہوئی لال مرچ چوتھائی چائے کا چمچ حلدی چوتھائی چائے کا چمچ پسا ہوا دھنیا اچھے طریقے سے مکس کریں گے مسالے کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اب بھینڈی کے اوپر ڈالیں گے ٹاماتر میں نے دو عدد ٹاماتر لیے تھے اور ٹاماتر کو میں نے سلائس میں کٹا تھا اب اس کو ڈھک دیں گے سیلو آنچ پہ تقریباً پانچ منٹ کے لیے تاکہ ٹاماتر اچھے طریقے سے گھل جائیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ٹاماتر کو چیک کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بہت ہی مدیدار خوشبو آ رہی ہے بھینڈی سے کیونکہ ہم نے اس میں اچاری مسالہ ڈالا ہے تو اس میں سے اچار کی بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے ٹاماتر بھی تقریباً گل چکے ہیں اس وقت اس میں شامل کریں گے نمک اور نمک اس میں دال اور بھینڈی دونوں کے حساب سے اس میں شامل کرنا ہے یا اپنے ذائقے کے حساب سے اس میں شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ اس میں جائے گا بھنا ہوا کٹا ہوا زیرہ اور بھنا ہوا کٹا ہوا دھنیا اچھے طریقے سے مکس کریں گے الحمدلللہ تقریباً بھینڈی گل چکی ہے الحمدلللہ بھینڈی تقریباً تیار ہے اور بھینڈی کا تیل بھی الگ ہو چکا ہے اب میں اس کی آنچ سلو کروں گا اور اب بھینڈی کے اوپر شامل کریں گے دال میں نے ایک کپ دال لی تھی مونکی جس کو میں نے فلڈن وائل کر لیا ہے آپ کوئی بھی دال لے سکتے ہیں اپنی پسند کے حساب سے دال شامل کرنے کے بعد دال کو بھینڈی کے اوپر پھلائیں گے اب آخر میں شامل کریں گے چوتھائی چائے کا چمچ گرم مسالہ پاودر اور ایک کھانے کا چمچ کسوری میں تھی اب اس کو ڈک دیں گے اور چھوڑ دیں گے بلکل سلو آنچ پہ تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے دال بھینڈی کو دم لگائے ہوئے چار منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس کی آنچ بند کر رہا ہوں اور اس کو چیک کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آپ سالن کا کلر دیکھئے اور سالن کا ٹیکچر دیکھئے اور جو خوشبو اس وقت مجھے آ رہی ہے جو میں محسوس کر رہا ہوں بہت ہی عالی خوشبو ہے یہ ریسپی آپ ایک بار اور ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزیدار اور ڈیفرنٹ ریسپی اچھے طریقے سے مکس کریں گے کیونکہ اس میں گرم مسالہ اور میتھی میں نے شامل کی تھی آخر میں الحمدللہ دال بھینڈی بلکل تیار ہے اور میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ پپنس کچن میں آج میں نے بنائی ہے دال بھینڈی اور آپ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو فار واشنگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں